السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ السلام علی رسول اللہ اما بعد سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ قبر پر مٹی ڈالتے وقت منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى یہ پڑھنا کیسا ہے بعض فقہا کے ہاں دفن کے بعد قبر پر جب تین چلو مٹی ڈالتے وقت منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى یہ بعض فقہا کے ہاں پڑھنا مصطحب ہے اور اس کے لئے وہ مسند احمد کی حدیث بطور دلیل بیش کرتے ہیں جس میں ابو امامہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صحبزادی امی کلسوم فوت ہوئیں تو آپ علیہ السلام نے قبر میں اتارتے وقت آپ نے فرمایا تھا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى لیکن یہ جو مسند احمد کی حدیث ہے یہ انتہائی ضعیف ہے یعنی سخت ضعیف ہے جیسا کہ مسند احمد کے محققین نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے ابن عسیمین رحمہ اللہ سے جب اسی متسوال پوچھا گیا کہ میت پر مٹی ڈالتے ہوئے شریع عمل کیا ہے کیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى یہ کہنا شریع عمل ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ اگرچہ کچھ اہل علم نے اس کو مسنون کہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى ایسے الفاظ کہنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قابل اعتماد حدیث ثابت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ احکام الجنائز کے اندر امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کچھ متاخر فقہا نے اس بات کو مستحب کہا ہے کہ پہلے چلو کے ساتھ منہا خلقناکم دوسرے چلو کے ساتھ وفیہا نعیدکم اور اسی طرح جب قبر کے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے تیسرا چلو جب مٹی ڈالی جائے گی تو کچھ لوگوں کے نزدیک ومنہا نخرجکم تارتا اخرى یہ کہا جائے گا تو امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات بے بنیاد ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح صند کے ساتھ ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے تو لہٰذا ان تمام دلائل کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحیح حدیث کی ادم موجودگی میں یہ عمل نہ کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی صحیح روایت ومروی نہیں ہے حاضر ماعندی اللہ آلم بالسواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی